بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئیٹی فرس سلوشن اسلام علیکم ویورز اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں سو یوز کرتے ہیں سیٹ ککی کے فنکشن کو سیٹ ککی اور یہاں پہ ہم نے فرسٹ ون کیا سپیسیفائی کرنا فائل کا یہ ککی کا نیم تو ہمارے بس کونسی ککی تھی یوزر انڈرسکور نیم یہ آپ چیک کر سکتے ہیں create ککی کے فنکشن میں ککی مارے بس کیا تھی یوزر انڈرسکور نیم اگر آپ اسے بروزر پر دیکھیں تو کرنٹلی یہ ککی مارے بس سیٹ ہے اگر آپ اسے انسپیکٹ کر کے دیکھیں تو اپلیکیشن میں چلیں تو یہ ککی مارے بس دیکھیں ککی یہ والی سیٹ ہے ابھی ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے تو ککی کا نیم یوزر نیم میں چلتے ہیں ڈیلیٹ ککی اس پہ اور ککی نیم یوزر نیم سپیسیفائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایمٹی ویلیو سپیسیفائی کرنے ہیں چونکہ ککی کو ہم لوگ ریموو کر رہے ہیں اس کے بعد ایکسپائری والا ٹائم جو ہے نو ہم نے کرنٹ ٹائم سے بیک لے جانا ہے تو ٹائم مائنس ون آور پیچھے لے جاتے ہیں 3600 3600 کیسے آئے گا اگر آپ کلکولیٹر کھولیں تو یہ دیکھیں ون منٹ میں کیا ہوں گے ون آور میں سکسٹی منٹ ہوں گے اور سکسٹی پر ون منٹ میں دن سکسٹی سیکنڈز ہوں گے تو ہم لوگ اسے ملٹی پلائے کر رہے ہیں تو ہم روپس کیا آ رہے ہیں 3600 سیکنڈز آ رہے ہیں جو کہ ایکویلنٹ ہوں گے ہمارے ون آور کے 3600 سیکنڈز یعنی کہ اگر ہم سکسٹی منٹ کو ملٹی پلائے کرتے ہیں 60 سیکنڈز کے ساتھ تو جو ہم روپس آؤٹپیٹ آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے 3600 وہ ایکویلنٹ ہے ون آور کے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کرنٹ ٹائم مائنس 3600 کہ کرنٹ ٹائم سے ایک گھنٹہ پہلے اس کا ایکسپائیر ٹائم رکھ رہے ہیں تاکہ وہ ایک گھنٹہ پہلے یعنی کہ ایکسپائر ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا ہماری کوکی کی ویلیو ایکسپائر ہو جائے گی سیمپل ایس دیٹ اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ایک ویریبل لیتے ہیں ریزیلٹ ایکولز ٹو دس کہ آپ جو بھی کوکی ڈیلیٹ کرو اس کا ریزیلٹ اس میں سٹور کروا دو اس کے بعد ہم لوگ اس کو چیک کریں گے ایف ریزیلٹ اگر تو ریزیلٹ ٹرو ہے تو پھر ایکو کر دو کوکی اس سکسیس فولی ڈیلیٹیٹ فرم دا کلائنٹس بروزر سیمپل ایس دیٹ ادھر وائز آپ کیا کر دو ایلس میں آپ لکھ دو ایکو کر دو کین نوٹ ڈیلیٹیٹ سمسنگ ونٹ رونگ سیمپل ایس دیٹ چلیں اس کو تیسٹ کرتے ہیں ابھی رن کرتے ہیں اپنے اس پروجیکٹ کو تیسٹ کرتے ہیں دیکھو کیا کر رہا ہے کوکی سکسیس فولی دیلیٹیٹ فم دا کلائنٹس بروزر اگر ہم اسے ہم نے اسے پاتھ نہیں سپیسیفیک کیا چونکہ آپ کو یاد ہے جب ہم نے کوکی کو کریئیٹ کیا تھا تو ہم اسے کیا دے رہے تھے سلیش پاتھ دے رہے تھے ایکسپائری ٹائم کے بعد تو اس کو ہم نے ڈیلیٹ کے ٹائم بھی وہ دینا ہے ادھر وائز یہ کام نہیں کرے گا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم وہ دیتے ہیں سلیش سیمپل ایس دیٹ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اپنے بروزر پہ اور اس کو ریفریش کرتے ہیں تو اس نے کہہ رہا ہے کوکی سکسیسفولی ڈیلیٹ فرم دا کلائنٹس بروزر اور اگر آپ آکے کوکی کے پہ انسپیکٹ ایلیمنٹ پہ اپلیکیشن پہ ہیں اور یہاں پہ کوکی اس کے پاس آئے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کوکی جو پہلے اویلیبل تھی یوزر نیم کوکی وہ یہاں سے سکسیسفولی ڈیلیٹ ہو چکی ہوئی ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ نے وہ پاتھ یہاں پہ دینا ہے جو آپ نے کوکی کو کریئٹ کرتے وقت سپیسیفائی کیا تھا اگر آپ نے سلیش کیا تھا تو اس کا مطلب سیم ڈیریکٹری ہے اس کو آپ نے دینا ہے ادر ویس جو بھی آپ نے سلیش کیا ہوا تھا پاتھ وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے اس کے بغیر یہ کام نہیں کرے گی تو دیکھیں کتنی سانی کے ساتھ ہم نے کہا کیا اپنی کوکی کی ویلیو کو ڈیلیڈ کر دیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے نیچے کومنٹ کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ملے گئے انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم